دنیا کے دلچسپ اور عجیب مقامات کی حیثنگیت معلومات کے لئے میرے چینل کے سسکرائی کو بڈن دمائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور یہ بلکل فری ہے کیا آپ کسی ایسے ملک کا نام بتا سکتے ہیں جو دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور نہ ہی قررہ ارس پر کوئی وجود رکھتا ہے مگر اس کے باوجود عالمی برادری نہ صرف یہ کہ اسے ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتی ہے بلکہ یورپی یونین میں شامل تمام ممالک اس کے شہریوں کو آسان ترین شرائط پر کاروبار کی اجازت دینے کے ساتھ ٹیکس کی انتہائی پرکشش سہلتیں بھی مہیا کرتے ہیں اس ملک کے شہری وہاں جسمانی طور پر موجود نہیں اور نہ ہی جسمانی طور پر مہا جاسہ سے ہیں لیکن پھر بھی اس ملک میں بہترین مکانات اور کاروباری دفاتر کے مالک ہیں حتیٰ کہ یہ ملک دنیا بھر میں اپنے سفارت خانے بھی کھول رہا ہے شاید آپ نے کسی ایسے ملک کے بارے میں نہ سنا ہو لیکن کوئی بات نہیں آج ہم اسی دیجیٹل ملک کے بارے میں دلچسپ معلومات فرام کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آجائبات کی دنیا اس ملک کا نام اسٹونیا ہے یہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جو زمینی وجود رکھے بغیر دنیا انٹرنیٹ پر مورز وجود میں آ چکا ہے اسٹونیا یورپی یونین کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی مجموعی عبادی تیرہ لاکھ چالیس ہزار نخوص پر مشتمل ہے جبکہ اس کا رقبہ پینتالیس ہزار دو سو ستائیس مربع کلومیٹر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد روس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا جس کے خلاف تحریکیں چلتی رہیں اور بلا آخر 20 اگس 1991 کو اسے ازادی حاصل ہو گئی اسٹونیا میں گزشتہ تین دہائیوں سے سماجی اور معاشی استلاحات کا عمل مسلسل جاری ہے معاشی ازادی نت نئی ٹیکنالوجیز کا حصول اور دنیا کی تیز ترین معیشت ہونے کی وجہ سے اسے انتہائی ترقی آفتہ ممالک کی صفح میں شمار کیا جاتا ہے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس کے باشندوں کا عظم و ارادہ بہت بڑا ہے اپنے اسی عظم و حمد کے بلبوتے پر اسٹونیا نے اپنے 99 فیصد حکومتی امور اور عمامی نویتی خدمات کو انٹرنیٹ پر منتقل کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے اسٹونیا کو یہ ازاز بھی حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے 2005 میں الیکٹرونک ووٹنگ وہیں کروائی گئی اسی ملک نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرنے کے لیے دو برس قبل ڈیجیٹل ملک کا عجیب و غریب نظریہ پیش کیا جس کا خوب مزاق پڑایا گیا لیکن اسٹونیا کے لوگوں نے حمد نہ ہاری اور آج دنیا کا پہلا ڈیجیٹل ملک ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ہے اسٹونیا کی شہریت کے لیے ای شہریت کا طریقہ متعارف کروایا گیا اس طریقے کار کے تحت ای اسٹونیا کے شہریوں کو یہ سہولت براہم کی گئی ہے کہ وہ یورپی یونین میں کاروبار کر سکیں اور اسٹونیا میں کم شرائع ٹیکس کی سہولت سے بھی بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں اس منصوبے کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا شخص بلحاظ مذہب رنگ و نسل بذریا انٹرنیٹ معمولی سی فیس ادا کر کے ای شہری بن سکتا ہے ای شہری کو یہ سہولت بطور خاص فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اسٹونیا کے بینکس میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو ای سگنیچر کی مدد سے دنیا بھر میں کہیں بھی بیٹھ کر آن لائن اوپریٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے اسٹونیا کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اگر آپ یورپین یونین کے کسی بھی ملک میں عملی طور پر فنائنشل کمپنی چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے ای شہری بن سکتے ہیں جس سے آپ کو کاروبار کے بیشمار مواقع حاصل ہوں گے اس کے لئے صرف ایک کمپیوٹر اور ای شہریت کی ضرورت ہوگی جو ای اسٹونیا کے اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر ایک کلک سے حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ای شہریت کے تحت حاصل ہونے والا آئی ڈی کارٹ یا دیگر کاغذات کی حیثیت بھی ڈیجیٹل ہی ہوگی اس وقت تقریباً پچیس سو سے زائد کمپنیز اس ڈیجیٹل ملک میں کام کر رہی ہیں اب تک تقریباً پندرہ لاکھ افراد کو ای شہریت دی جا چکی ہے اسٹونیا کی حکومت چاہتی ہے کہ دو ہزار پچیس تک یہ تعداد بڑھ کر دس ملین تک پہنچ جائے دنیا کے پہلے ڈیجیٹل ملک کا نظام چرانے کے لیے ایک ڈیجیٹل آئین بھی ترتیب دیا گیا ہے جس کے تحت آپ ای شہریت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی پازداری ہی آپ کی شہریت کو بلقرار رکھتی ہے یہ آئین اپنے شہریوں کو ای ووٹ کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے البتہ اس ملک کی سیاست کا حصہ بننے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ وہاں ڈیجیٹل جمہوریت رائی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں عزمائی جا سکتا اسٹونیا کے منتظمین ای ریزیڈنسی کو اپنے ای شہریوں کے لیے ایک نایاب توفہ قرار دیتے ہیں ای ریزیڈنسی کے ذریعے آپ ای اسٹونیا میں اپنے کاروبار کے لیے ڈیجیٹل شناک اور جگہ حاصل کر سکتے ہیں صرف دو سو یورو فیس ادا کر کے ای ریزیڈنسی حاصل کی جا سکتی ہے ای ریزیڈنسی کے تصور کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ دنیا کے پہلے ڈیجیٹل ملک میں مقصود جگہ اور شناک کے مالک ہیں جیسے جیسے اس ملک کے شہریوں کی تعداد بڑھے گی آپ کے ڈیجیٹل جگہ کی مارکٹ ویلیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا مثلا آپ نے آج جو جگہ اور شناک دو سو یورو میں حاصل کی ہے ہو سکتا ہے کہ کل اس کی مالیت دو ہزار یورو یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور یوں ای ریزیڈنسی آپ کو بیٹھے بٹھائے لاکھوں روپے کا مالک بنا دے بلا شبہ دنیا میں ڈیجیٹل ملک کا قیام ایک اہم ترین سنگمیل ہے یہ خیال کتنی مقبولیت حاصل کر پاتا ہے اور امنی طور پر کس قدر فائدہ مند ثابت ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا لیکن فیلحال تو اسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے موسیقی موسیقی